اچھا جناب تو یہاں پر بات دیدی کے سوالے سے کہ بھئی متواتر انقلابات اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تغدیاؤں کی بربادی اسپین کی تباہی اور تاتار کی عام غرطگری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہزاروں میں سے ایک بھی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں تام ہر اہد میں ہم سیکڑوں ماہرین اور مشتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں صرف ہم اثر اور ہم خیال اہل کمال کی فیرز تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں ڈاکٹر اسپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسمہ و رجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے اور اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروں میں کس نزبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے یعنی ایک نصر نگار ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر یہ کام کے ڈاکٹر اسپرنگر ہیں انہوں نے اس بات کو کلکولیٹ کیا تخمینہ لگایا کہ مسلمانوں کے اسمہ و رجال اور پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے اب اگر یہ قیاس لگایا جائے یا اندازہ لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نزبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے یا اس بات کا اندازہ لگایا جائے سکتا ہے کہ اس دور میں کتنے لوگ موجود تھے پھر کہتے ہیں مشہور علمہ کے تعلیمی حالات پڑھو مشہور علمہ کے تعلیمی حالات پڑھو ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے علامہ زہ بھی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اس بڑے مجمع میں دو سو امام حاضر ہوتے تھے جو اجتحاد اور فتوہ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے اب یہاں کہیں اس دور کے جو مشہور علم اس پیرگراف کو مارک کر لینا یہ موسٹ امپورٹنٹ پیرگراف ہے یہ مارک آپ کو نظر بھی آنا ہوگا یہ امپورٹنٹ پیرگراف ہے پیرگراف کی تشریح کیلئے امپورٹنٹ ہے تو کہتے ہیں مشہور علم کے تعلیمی حالات پڑھو یعنی جو اس دور کے مشہور علم ہیں ان کے تعلیمی حالات دیکھو تو وہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ایک استحاد کے حلقہ درس میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں طالبیل مشہور درس نظر آئیں گے یعنی بہت سارے ایسے ہیں جو وہاں پر آپ کو مشہور درس نظر آئیں گے مطلب وہاں پر لنک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے علامہ زہبی لکھتے ہیں علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے یعنی کچھ ایسے سلسلے ہوتے تھے کہ جن میں دس ہزار سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھی اصل میں آپ میں شاید کبھی دیکھا ہو تو آج بھی ایک سلسلہ سمال ہوتا ہے اگر آپ کسی ڈرائی کلینر کے پاس جائے نا تو وہاں آپ نے دیکھا ہوا کپڑوں کے پیچھے کر آپ کبھی کپڑے ٹرائی کلین کرنے جس کو لوگ دھو بھی کہتے ہیں تو آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کے اس کو کپڑے لیں تو آپ شاید کبھی غور کریں تو وہ پہن سے نہیں لکھتا ہے اس کے پاس ایک لکڑی ہوگی اس کو ہولڈر کہتے ہیں اور اس کے اندر نپ لگا جاتی ہے اور اس کو وہ ڈیبو ڈیبو کے لکھ رہا ہوگا تو پہلے کے دور میں جب پین نہیں ہوتے تھے تو وہاں پر بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ لوگ کبھی پر کا استعمال کرتے تھے کبھی کسی چیز کا استعمال کرتے تھے تو وہ سلسلہ یہاں پر جاری اور ساری تھا تو یہاں پر کہتے ہیں مشہور علمہ کے تعلیمیات پڑھو حالات پڑھو تو وہاں پر ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں طالب علم مشغول درس نظر آئیں یہ بہت سارے سو سے زیادہ اور علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں دواتوں کا مطلب ہے انگ پوٹ صحیح ہے نا تو اب اس کا مطلب ہے دس ہزار سے زائد کا مطلب ہے ایک ایک کلاس میں دس ہزار سے زیادہ ایک اسٹرونٹ کے لیے ایک جو ہے نا وہ موجود تھی اور کہتے ہیں اور لوگ احادیث سے نبی صلی اللہ علم لکھتے تھے اس بڑے مجمع میں دو سو امام آزر ہوتے تھے جو اجتحاد اور فتوہ دینے کی پوری قابل دکھتے تھے اب فتوہ کونسپشن بات ہو رہی ہے اجتحاد کا مطلب ہے کہ اگر قرآن و سنت سے جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں آتا درپیش سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص دلیل نہیں مل رہی لیکن کوئی ریفرنسز ہیں تو ان ریفرنسز کو مدنے در رکھتے ہوئے علماء کرام اگر ایک بات کے متفق ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے تو اس عمل کو اجتحاد کہتے ہیں ٹھیک ہے اس دور میں تعلیم کا محسنہ طریقہ وہی تھا جو آج محذب ملکوں میں جاری ہے مطلب وہی سلسلہ تھا یعنی املہ جسے اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں جسے آج کے آپ نے دیکھو نا میں کلاس کے اندر ہم ڈکٹیٹ کروار ہوتے ہیں وہی عمل ہوتا ہے املہ جسے اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا اور طالب علم وہ ہمیشہ قلم و دوات لے کر طالب علم ہمیشہ قلم و دوات لے کر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے مطلب جو استاد محترم بول رہے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لکھتے ہوئے نظر آتے تھی اچھا اب اس کے بعد جرہاں مزید آگے چلتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں اچھا اور اس طرح سے ہر ایک ہی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور عمالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی مطلب عمالی کہلاتی جیسے آج کل کے دور میں نوٹ بک ہوتی ہے نا تو اس دور میں وہ استاد محترم کی باتوں کو لکھتے جاتے تھے وہ کیا کہلاتی تھی کتاب جو بنتی تھی وہ جو اس دور کی کہلاتی تھی وہ کیا کہلاتی تھی عمالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی عالی تعلیم کے لیے دور دراد مسافتوں کا تیہ کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا مشہور اہل فن کی لائف شان ڈالو اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زہمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو اور اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگا سے دیکھتے تھے بغداد نیشہ پور کرتبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے علامہ مقری کی تاریخ کا بڑا حصہ انہی علماء کے حالات پر ہے جو اسپین سے مصر شام اور بغداد گئے اور ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے جس قصد اور جوش اور سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہیں دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں اب یہ کہتے ہیں عالی تعلیم یافتوں کے لیے دور تراز علاقوں میں سفر کرنا جو ہے وہ عام بات ہوتی اب یہاں پر وہی بات ہے کہ آج کے لئے دور میں بھی یہ پڑھائی کے لیے کہاں جا رہے ہیں انگلینڈ جا رہے ہیں فنہ جگہ جا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سفر کرنا تو کہتے ہیں اس دور میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے تو کہتے ہیں عالی تعلیم کے لیے دور تراز مصافت ہو یعنی سفر کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا متعدد یعنی ایک سے زیادہ تعداد میں جو اہل کمانوں کی جو ہے وہ خدمت میں پہنچتے تھے اور یہ ضروری خیال کی ایئے تھا تھا کہ آپ مہاں جا کر مشہور فازل جو سفر کی زہمت اٹھائے بغیر یعنی کوئی شخص مشہور ہوا ہے اور اس نے سفر بھی نہیں کیا ہے بغیر اپنے فن میں نامور ہو اس زمانے میں لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دکھتے تھے مطلب ایک مثال دے رہا ہوں آج کے لئے دور میں اگر کوئی ایمکیٹ ایکیٹ کے ایڈمیشن لیا بغیر کالیفائی کر جاتے تو لوگ گھرے سے دیکھتے ہیں سلسلہ جاری تھا بغداد نیشہ پور خورتبہ وغیرہ اور گوہر فن میں ایک کامل شہناسہ موجود تھے مگر اس شخص کے اس شہروں کے رہنے والوں میں بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں سے ہے جو اسپین میں مصر شام بغداد یا ان مقامات پر چل کر اسپین میں داخل ہوئے ٹھیک ہے نا اسپین میں داخل ہوئے جس کسرت اور جوش اور سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ہے یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو ان اس لیول کی دوسری چیزوں میں جو عالی تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا مشہور شہروں میں بحث و مباعثے کے مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے بعض عمرہ اس قسم کی مجالسیں اپنے مکانوں پر منقض کرتے تھے فقہ عدب نہیب وغیرہ ہر علم کے لیے جدہ گانا مجلسے تھیں ان میں علماء اور طلبہ دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیعے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی بنیزبت بہت زیادہ مفید اور پر اثر تھے تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریمی سنت عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درز دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی اس سند میں وہ تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا جو علماء کا مخصوص لباس تھا اب یہاں کہہ رہے ہیں دوسری چیز جو آلہ تعلیم کے لیے گویت ضرور تھی لازمی تھی وہ ہے ڈائیلوکس مناظرے کی مجلس عام نے سامنے دو عالم بیٹھ گئے اور کسی مسئلے کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو مشہور شہروں میں ایسے بحث مباعث اس وقت میں مقرر کی جاتے باز عمرہ اس قسم کی مجلس اپنے مکانوں پر منقض کرواتے تھے فقہ عدب نہ وغیرہ ہر قسم کے لیے جداغانہ مجلس تھی مختلف مجالی سے ہوتی تھی اس میں علمہ اور طلبہ دونوں شریک ہوتے تھے اور ممتاز عالم بحث کے تصفیع کے لیے کوئی بہت بڑا عالم بحث کا فیصلہ کرانے کے کون اس میں جیتا اور کون ہارا اس کے لئے انتخاب کیا تھا یہ جلسے جس میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف پسندی کا استعمال ہوتا تھا معمولی نصاف یعنی آپ کا کورس اس کو مکمل کرنے سے زیادہ بہتر تھا کہ جو چیز پڑی ہے اس کے اوپر کونسٹریٹ کیا جائے یہ بنیزبت بہت زیادہ مفید اور پورسر تھے تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سنت عطا کرتا تھا جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت درست دینے کی اجازت دکھی ہوتی تھی مطلب آخر میں جب وہ مکمل ہو جاتا تھا تو باقا ایک سنت یعنی ایک ڈگری دیا جاتا تھا جس میں اس کی مطلب ریٹن میں کیفیت دکھی جاتی تھی اور اس سنت میں تلسان یہ ایک گون آپ میں دیکھا ہوگا علماء کرام کا براون یا بلیک کلر کا گون ہوتا ہے جو وہ کپلوں گوبر عام طور پر پہنتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مساجد کے اندر بھی اور باقی اور جگہوں پر بھی آپ کو نظر آئے گا اگر کبھی حرم کا سفر کی ہو تو وہ امام کعبہ بغیرہ بھی اس کو پہنتے ہیں تو یہ تلسان کہلا تلسان پہننے کی بھی اجازت دیکھتا تھا کہ اب عالم بن گیا تو آپ پہن سکتے جو علمہ کا مخصوص لباس تھا تعلیم کے وسط کے متعدد عذبات تھے نمبر ایک پہلا کیا تھا دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی ایک ضروری حصہ تھا قرآن و حدیث جن میں مذہب کی بنیاد تھی عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے اتنے تعلق سے نہا صرف لغت معانی اسمہ اور رجال میں ہی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزہ تھے فلسفہ نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی مذہبی سلسلہ جاری تھا اس سلسلے میں بڑھتے اپنے دائرے سے لیا تھا لے لیا تھا اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے یعنی ایک ایسی قوم جس کے اندر اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے صحیح ہے نا جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو دوڑ رہا ہے صحیح نا جس کی حمت بلند اراد مستقل حوصل وسیع مستقل اراد اور بلند و بالا حوصل پہم ملکی کامیابیوں میں اس نے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوں گی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہیں گی ارب کے سوا دوسری قوم یں جو توجہ اختیار کر چکی ہیں قومیں ہیں یعنی ان قوموں کا یہاں پر باقاد طور پر ذکر آ رہا ہے کہ عرب کے علاوہ صحیح نا عربوں کے علاوہ جو دوسری قوم ہیں اسلام قبول کر چکی دیں اور بھی یہاں پر کہنے اسلام انہوں نے قبول کر لیا نہ صرف بلکہ اس میں کہتے ہیں مذہب نے ان میں وہ سرگرم جذبات بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے اور جو چون کے مدت سے تمدن اور معاشرت کی آبادی میں بسر کرتے آئے تھے تعلیم کے معاملے میں انہوں نے اپنے استاد عرب سے زیادہ کام کیا تھا یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ کہنے کہ عرب اور عجیمی کی کی کیفیت ہے وہ یہاں پر باقادہ واضح ہوتی ہے کہ جو قوم تھی وہ اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کے اندر جذبات وہ ضرور سے زیادہ اپنے استادوں سے حاصل ہوئے تھے پھر آگے کیا کہ جو حاصل ہوئے تھے جو عرب کا ذاتی خاصہ بھی تھا اور چونکہ وہ مدت اور تمدن معاشرات اور آباد ہی بسر کرتے آئے تھے تعلیم کے معاملے میں انہوں نے اپنے استاد عرب سے زیادہ کام کیا یہی بات ہے نحاو لغت حدیث اصول فقہ فلسفہ کی امام اور پیشوا قریبا قل آجمی ہیں یعنی جو اس چیز کے امام ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں صحیح نحاو عام طور پر آجمی ہیں یعنی غیر عرب ہیں اب یہاں کہتے ہیں تعلیم مسجدوں میں اور علماء کی خاص درست گاؤں میں مقیز نہ تھی یعنی صرف مسجدوں اور پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے وزرات وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھو علی سینہ کی خدمت میں مستعد طلبہ کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا یعنی بھو علی سینہ کی خدمت میں بھی متقی جو پڑھے لکھے لوگ آکے بیٹھتے تھے تاکہ تعلیم و تربیت کا جو شخص کسی خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا اہل فن کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فن میں معمولی طالب علم کا درجہ بھی نہیں رکھتے مطبع یہ اسپیشلائزیشن تھی جو یہاں پر پائی جاتی ہے عمرہ اور اہل منصب کا گروہ جو شایقی نے علم کی سرپرستی کرتا تھا عموما تعلیم یافتہ اور پائی شراز تھا یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے کہ عمرہ اور اہل منصب کا گروہ تھا وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر ہوتا ہوا نظر آتا تھا کہ عمرہ کی کی کیفیت تھی اس کیفیت کو یہاں پر باقاعدہ بیان کر رہے کہ جو ان میں علم کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ایک خاص لیول تک سلسلہ جاتا تھا تو یہاں کہتے ہیں کہ تعلیم اور اس کی اشارت کا یہ بہت بڑا سبب تھا کہ سلطین و وزرہ تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں بھی سینکل و عدیب و فازل موجود ہوتے تھے اور چونکہ ان کی تنخوایں کسی خدمت کے بدلے نہ تھی بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے دانگوں میں خریدا جاتا تھا مطلب لوگ اپنے محفلوں کے اندر ایسے علمہ کرام کو بٹھایا کرتے خاص طور پر کہ آپ یہاں بیٹھو اور اس لئے بیٹھو تاکہ آپ یہاں کا حصہ بن سکو اور ہم یہ کہ سکیں فخریہ کہ وہ ہمارے یہاں کی محفل میں آ کر باقاعدہ طور پر بیٹھتے ہیں پھر آگے کیا کہتے ہیں مگر تمام ملک میں لیاقت اور شورت پیدا کرنے کا ایک عام جوش پھیل گیا تھا یعنی تمام جگہوں پر یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری تھا کہ تمام ملک میں لیاقت اور شورت پیدا کرنے کا ایک عام جوش پھیل گیا تھا تصنیفات میں زور طبعہ کے ساتھ تحقیق و اہدیات کا لحاظ اس لئے زیادہ تر کرنا پڑتا باقاعدہ طور پر پیش کرنا ہے وہ سب کے سب باقاعدہ طور پر بے انتہا نقطہ چین ہے اب نقطہ چین سے مراد کیا ہے کہ جناب وہ ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں جن تصانیف کو ہم لکھ رہے جن چیزوں کو ہم لکھ رہے اور جن لوگ سامنے ہم ان بات کو کو لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ باقاعدہ طور پر خود کیا ہے زیر غور وانے مطلب وہ باقاعدہ طور پر پہلی بات تو صاحب و نظر کا مطلب کیا ہے ان کی نظر کے اندر یہ بات باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ بھئی کیا چیز جو وہ صحیح ہے اور کیا غلط ٹھیک ہے نکتہ چین کا مطلب ہے وہ غلطیاں باقاعدہ طور پر عام طور پر نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے غلطی نکل سکتی ہے یا کس طریقے کے معاملات ہو سکتے ہیں اس بات کو باقاعدہ طور پر بیان کے جاتا تو اس لحاظ سے تحقیق اور خاص طور پر جو تصانیف لکھی جاتی تھی ان بات کا باقاعدہ طور پر خیال لگا جاتا تھا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اس بات سے بہت بہتر طریقے سے ہو جس کے اوپر ہم یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے ٹھیک ہے بھئی تو جناب یہ مقالات شبلی سے ہمارا چیپٹر ختم ہوا ابھی بس سوڑ سو ٹائم باقی ایک دو منٹ کا ٹھیک ہے نا تو یہ سلسلہ ہمارا جو اپنے اختتام کو پہنچا آج کے گلاس کا صحیح ہے